اسلام علیکم میں پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جی کیا حالی ٹھیک تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو بات رکھے تو جی مارشاللہ سے میں حاضر ہو گئی اپنی پیاری پیاری ماں و بینوں کے پیاری پیاری ٹرک سینٹس لے کے مارشاللہ ایسی ٹرک لائی ہوں نا کہ بڑی ایت کو لے کے آپ کے دھیر ساری ککنگ ہو جائے گی اور منٹو سیکنٹو میں وہ بھی بغیر ہاتھ لگائے لیکن تھوڑا سا تو ہاتھ لگانا پڑے گا ظاہر باتیں آگے ہم میں بہت زیادہ مارشاللہ سے کوکنگ کرنی ہے بکرائی پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لسن کو کافی سارا جو لسن ہے نا آپ کو تھوڑا سا آپ نے کام کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر لینا ہے تو جی آپ نے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنا ہے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور پیار پیاری کمنٹس کریں پلیس کمنٹس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے حسنہ اوزائی ہوتی ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے چاہے وہ دیسی لسن ہو سخت سے سخت ہارڈ لسن بھی ہوگا نا یقین جانے ایک من ہوگا نا وہ بھی آپ منٹوں سیکنڈوں میں کر لیں گی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے کہیں بھی سکپ نہیں کرنی بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ بھئی آپ نے ہمیں صحیح ٹریکس نہیں بتائی صحیح ٹیپس نہیں بتائی تو بھئی لسن جو تھے نا آپ بہت زیادہ سخت آیا ہے اور یقین جانے جب اس کو ہم ہاتھوں سے چھیلتے ہیں ظاہر باتیں ہاتھوں سے ہی چھیلتے ہیں تو اس سمیل بھی بہت زیادہ ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور وہ ہمارے کپڑوں میں اور یقین جانے عجیب سی جتی بھی ہاؤس وائفر ان کے پاس سے ہر وقت پیاز اور لسن کی سمیل ہوتی ہے زیادہ سی باتیں ہم کوکنگ کرتے ہیں مرشاللہ مزے مزے کی اور بہت ہی مزے کی دیکھیں جی لسن میں نے الگ الگ کر لی ہے پہلا جو سٹیپ ہے بہت زیادہ ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ململ کا صاف کپڑا لے لینا ہے بھئی آپ نے ایسے کوئی ریشمی جس اس میں دھاگا وہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا آپ نے ایسے تھوڑا سا ہارڈ ململ کا کپڑا لے لے تاکہ جو اس میں ہم ٹرک کرنے والے ہیں وہ آپ کا دو سے تین سیکنڈ لگیں گے اور دھیر سارا جو آپ کا لسن ہے وہ خود پہ خود چھل جائے گا بغیر ہاتھ لگا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لسن کو یہاں آپ بھی تو میں تھوڑے سے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو بہت زیادہ لسن بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک ڈیمو ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ابھی کافی سار اس ٹیپ ہیں یا آپ نے آٹا لے لینا ہے اور تھوڑا سا نمک لے لینا ہے بھئی تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی لینی ہے کوئی چیز بھی ویسٹ نہیں ہونی چاہیے گناہ ملتا ہے بھئی اتنا لیں گے جتنا کہ مجھے درکار ہے ہاں اگر کافی سارا لسن ہوتا تو میں کافی سارا آٹا اور نمک لیتی یا آپ نے کیا کر لینا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا بھئی ہم نے جیسے گھنٹہ دو گھنٹہ رکھیں اس کے بعد مسئلے نہیں بھئی آپ کو میں نے ایس زور زور سے کہ جیسے آپ کو کسی پہ حصہ ہے ہوتا ہے تو آپ نے لسن پہ نکالنا ہے بھئی مزاگ کریں آپ کے ساتھ مزاگ نہیں کروں گی تو کس کے ساتھ کروں گی یہاں دیکھیں جی ہاتھ کی مدد سے میں نے رگڑنا شروع کر دیا اور آپ نے زور زور سے نا شیل پہ مارنا سٹارٹ کر دینا ہے شیل پہ مارنے کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہیں کتنا سارا لسن اپنے چھلکوں سے علیدہ ہو گیا اور اتنا سوفٹ ہو گیا کیونکہ میں نے اس کو نا شیل پہ تھوڑا میں نے مارا بھی ہے تھوڑا تھوڑا رگڑا بھی ہے جیسے ہم کپڑے پہلے زمانے میں دھوتے تھے نا میں تو نہیں جتنی ہماری نانی دادی نے وہ دھوتی تھی لکڑی کی مدد سے تو اس طریقے سے آپ نے لسن کو بھی کرنا ہے بھئی یہاں دوسرے سٹیپ پہ بہت ہی مزے کا ہے یہاں میں نے پانی کو اچھے طریقے سے وائل کر دیا تھا اس وقت میں نے تھوڑا سا نمک ڈال لیا یا پھر آپ سوڈر ڈال لیں میرے پاس سوڈر نہیں تھا میں نے نمک ڈال د ڈال سکتے ہیں میں نے اس وقت کم ڈال لیا کیونکہ میں نے تین سے چار سٹیپ آپ لوگوں کو بتانے تھے اتنا لسن میرے پاس نہیں تھا بھئی آپ سیکھیں گے نا تو ساست میں بھی آپ لوگوں کے سیکھ رہی ہوں یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ پانس سے چھ منٹ کے بعد ہاتھ کی مدد سے وہ بھی بغیر زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کی ہوئے تو دیکھیں جی کتنا نرم ہو کے لسن کا چھلکا جو اتر رہا ہے یقین جانے آپ جیسے ہم کوفت ہوتی ہیں لسن چھلنے میں زیادہ کوف اس کا بھی لسن مجھے لا دیں ان کو بھی میں چھلکے دے دوں گی یقین جانے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ کہتے ہیں نا محنت میں ہی عظمہ دے ہلے میں وسیلہ ہے تو آپ جب تک ہلیں گے نہیں تو وسیلہ کیسے بنے گا اور ظاہر بات ہے کچن کے جتنے کامیہ ہمیں خود ہی کرنے پڑتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت بہت یونیک سٹیپ ہے بہت مزے کا ہے بہت ہی یہ کہہ لیں کہ سب جو چیزوں کا نچوڑ ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں لسن میں نے ہاتھوں کی م سکتے ہیں میں نے الگ الگ کر لیا تھا فی اس کو الگ کرنا اس کے چھلکے کرنا تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہاں میں نے الگ الگ جوے کر لیے تھے اب یہاں میرا فلیم بھی ہون تھا توا بھی بلکل نیڈ این کلین تھا چکنا نہیں ہونا چاہیے خوشک ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کا کام ہے نا منٹو سیکنٹو میں ہو جائے منٹو میں بھی نہیں سیکنٹو میں ہوگا یہاں بلکل ڈرائی تھا توا اور اس میں میں نے لسن کے جوے رکھ لیے تھے چھلکوں سمیت اب میں کیا کروں گ چمچ کے مدد سے میں اس کو فرائی کروں گی اس کو بھئی اتنا زیادہ فرائی نہیں کرنا آپ نے کرکورا اس کو کر لینا اس طرح جیسے کہ آپ کے جو اوپر کے چھلکے ہوں گے نا لسن کے چھلکے وہ کرکورے ہو جائیں گے آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا جیسے جیسے اس لسن کے جو اوپر کے چھلکے ہیں وہ براؤن ہونے شروع ہو جائیں گی اتنا براؤن نہیں کرنا اگر زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو پیسٹ بنانے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں ج ماشاء اللہ سے صرف وہ صرف دو سے تین سیکنڈ لگے ہیں یہ آپ کی گیس کی بچت ہوئی اور زیادہ آپ کی گیس بھی نہیں لگی ہے اور بچ جیسے ہی تھوڑے تھنڈے ہوئے تھے نا اگر گرم بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں آپ نے اسی ململ کے کپڑے میں آپ نے اس کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس کوئی بوری ہو یا کوئی غلاف ہو تو اس میں بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اور میں نے اس کو زیادہ ہارڈ نہیں کیا میں ان کو پولے پولے ہاتھوں سے کر رہی ہوں اور مجھے اتنا م پیسٹ بنا لیا تھا آپ لوگوں کو بتانے بتانے میں ہی یقین جانے جو پیسٹ جو میں بناوں گی نا آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہ میرا کم سے کم بیس سے پچیز دینہ رام سے چل جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنا سوفٹ لسن ہو گیا ہے نرم و ملائم ہو گیا ہے اور چھل کے بھی آدھے اتر گئے ہیں آدھے رہ گئے ہیں آگے کیونکہ عید آنے والی ہے نا تو عید میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم لسن ادرک اور کافی ساری م لسن چھلنے کی ہوتی ہے سب کا کام ہم کر لیتے لیکن لسن نہیں چھلتے تو بس آپ نے آج سے یہ کام سٹارٹ کر دے اور اپنی چیزیں جو ہے نا آپ سٹور کرتے چاہے وہ ٹیمارٹر کے پیسٹ ہو پیاز کٹنگ کر کے رکھ لیں لسن ادرک کر کے رکھ لیں ہری ملچوں کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں بھئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں میں نے آپ کو کتنی ٹرکس این ٹپس بتا دی ہیں بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ بھئی کمٹس کرنے میں بلکل کنجوسی نہ کیا کریں مجھے آپ کے کمٹس کر رہتا ہے انتظار اور آپ نے میری حوصلہ افضائی کرنی ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جیسے جیسے میں نے آپ کو ٹرکس این ٹپس بتائی ہیں آپ نے فالو کی ہیں کہ نہیں کی اور جو فالو کی ہے تو آپ کو کتنے اس کے فائدے ملیں یقین جانے گھر میں آپ کی واوا ہو جائے گی اگر سسرال میں تو سسرال میں بھی ساس آپ کی اتنی تعریفیں کرے گی نا کہ کتنی میری سگڑ بہوے ماشاء اللہ ویسے تو ہم جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں بہت ہی سگڑ ہیں ماشاء اللہ اپنے گھر کو لے کے چلتی ہیں اپنے گھر کے سارے کام سارا انجام دیتی ہیں نہ ہی ہمیں سردی لگتی ہیں نہ ہی ہمیں گرمی لگتی ہے چائے بخار بھی ہوتا ہوں اس میں بھی کھڑے ہو کہ گھر کے سارے کام کرتی ہیں بچوں کو بھی دیکھنا سکول بھی جوانا ٹیوشن سپارا اور ککنگ کرنا ہیزبنڈ کو دیکھنا اپنے بڑے بڑوں کو دیکھنا تو اللہ تعالی سب کو ہمت طاقت زنگی صحیح تنسید سلامتی دے سب کے دسترخان وسی کریں اور سب کے شرم پردہ ہے کریں اور جتنی بھی بیٹیاں بہن بیٹیاں اللہ تعالی سب کے نصیب ارچے کریں تو جی ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ادرگ بھی میں نے ڈال دیا کیونکہ لسن تو میں نے چھیل لیا تھا ماشاء اللہ سے اب اس میں کیا ٹوٹکا ہے آپ نہ ہی اس میں سرکر ڈالنا ہے نہ ہی نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس سے جو آپ کا اس کا پیسٹ ہے لسن ادرگ کا وہ کالا پڑ جائے گا یا پھر گری کلر کا ہو جائے گا اور جلدی پھپوندی بھی لگ جائے گی آپ آپ نے صرف اوئل کے چند اس میں ڈراب ڈالیں زیادہ اوئل بھی ویسٹ نہیں کرنا میں نے چند ڈراب ڈالیں دیکھیں ایز اٹیز کتنا زبردست کلر آیا ہے نا لسن ادرہ کا کوئی کالا نہیں ہوا کوئی براؤن نہیں ہوا یہ ماشاء اللہ سے آپ کا بیس پچیس دن کا پیسٹ بن گیا ہے زائر باتیں دو یا ڈیٹ چمچ ہی ہم ہانڈی میں ڈالتے ہیں اور گرمیوں میں تو زیادہ یوز ہوتا ہے سبزیوں میں اور ماشاء اللہ ترکی جو ڈشیز ہم بناتے ہیں تو تو اب اس امید کرتی ہوں آپ کا یہ میری ویڈیو پسند آئے گی